صدر مملکت کہتے ہیں جی ہاؤس مکمل ہو جائے ریزرو سیٹ جو سنی اتحاد کاؤنسل کی ہیں وہ مل جائیں تو پھر اجلاس بلائے جائے ویسے تو اب 29 فروری کو اجلاس کال کر لیا جائے گا اسپیکر کی طرف سے لیکن ڈیلے کیوں ہو رہا ہے ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن کے بعد یہ سارے مراحل ہوتے ہیں تمام پارٹیوں کو حصہ بقدر جسہ مل جاتا ہے تو اب کی بار آپ سمجھ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ نوٹیفائی کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے لیکن یہ تو مجھے ارم نہیں کہ الیکشن کمیشن کیوں نوٹیفائی نہیں کر رہا ہے لیکن مہرحال صدر صاحب کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک ایوان کو جو سیمبل ہونا ہے اور اس کی پہلی حالف پرداری ہے اس میں رکھنے ڈالیں لیکن چونکہ صدر آرف فضلی کی ایک تاریخ ہے اس حوالے سے اور وہ اتنی کوئی جو ہے شاندار تاریخ نہیں ہے لہٰذا ان سے یہ جو ہے کیتاب اکھوٹ ہی جو انہوں نے کیا ہے لیکن میں سبجھتی ہوں اب جہاں تک مجھے ینت ہے کہ اس دار 29 کو ہی کال ہوگا اور وہ ایک ڈیڈلائن ہے اور 29 تاریخ کو ایوان اپنا حال فٹھا لے گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آگے اس حصہ تلاف کیا کرتی ہے اور جو وزیر آدم بنتے ہیں وہ ان کے اتحادی کیا کرتی ہے اتحادی تو آپ بھی ہیں لیکن یہ فرمائیں کہ اب شباہ شیف صاحب جب حکومت بناتے ہیں ظاہر ہے آپ قابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن اتحاد کا حصہ تو ہوں گے تو سونہ ماہ میں جو پرفارمس رہی اس سے بہتر پرفارمس موجودہ حکومت کی ہوگی آپ توقع کرتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں شاہد سارے صاحب کہ ہم اتحاد ہم مجھے علمی کی اتحاد کہا جائے اس سے کیا کہا جائے لیکن ہم وزیر آدم کو ووٹ کر رہے ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا حق رکھتے ہیں کہ جیسی پالیسیز وزیر آدم صاحب تشکیل دیں گے یا لائیں گے سامنے اس پر ہم تنقید کریں یا اس پر ہم انہیں شاباش دیں اور ہم چونکہ کامینہ کا حصہ نہیں ہے اس لیے ان کے فیصلوں کا جو کیا کہنا چاہیے یہ بوجھ ہے وہ اس طفعہ ہم نہیں اٹھائیں گے تو لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا اس کے حوالے سے ہم چلیں گے اور جہاں ہمیں لگے گا کہ کوئی ایکسیسیب جیسے کہنا چاہیے عام سے بوجھ پڑھ رہا ہے وہاں ہم اپنا روح ضرور پر کریں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اتحاد ہوگا جام ہاتھ پاؤں ہمارے بندے ہوئے ہوں گے تو جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے اپنی ریڈرشپ اور اپنے پارٹی کے حوالے سے کہ ایسا ہم انہیں نہیں والا ہم ہر اس چیز پر آواز اٹھائیں گے اپنی تحبتات ادھر کوئے تو اس کا بھی سارسل ہمیں عوامی مینڈیٹ سے متصادم نظر آئے گی اور جو ہمیں عوام پر بوجھ بننے کا ایک ذریعہ نظر آئے بہت حالہ اب یہ بڑا ایک رچسپ سی ایک پونیشن ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے یہ تو جیسے جیسے چلے گی بیتے میں سے اس کی کوئی شکل بنے گی اس طرح پچھلی دفعہ ہم پی ڈی ایم میں تھے ہم کابینہ کا حصہ تھے تو اس طفعہ اس کا ظاہر ہے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے کابینہ کا حصہ بن کے تو اس طفعہ وہ سارا جو ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اٹھائی اچھے یہ بتائیے پلوشہ صاحبہ یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ شہباز شریف صاحب پہ بوجھ پڑ بھی رہا ہے وہ حکومت بھی بنا رہے ہیں ایک مخلود گورنمنٹ ہے لیکن اگین وہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں آئی تو شہباز صاحب کس کانفیڈنس پہ یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں بڑا دشتر سوال ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتی اگر میں شہباز صاحب کی جگہ ہوں تو ظاہر ہے مجھے تو بڑی سوقت بیچہ نہیں ہو لیکن شاید ان کے پاس کوئی ایسے وعدے ہیں کچھ ایسی باتیں ہوں گی کچھ ایسے ان کے پاس اپنے پلان ہوں گے معاشی نقشیں ہوں گے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جس پر عمل پیرا ہو کر وہ پاکستان کی عوام کے دکھوں کا مضاوہ کرسکیں لیکن چونکہ اب پہلا مرحلہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ مذاقرات ہوگا اور وہ جو گیس کی پچھلے دنوں اور جو بجلے کی قیمتوں میں ہوشر با اضافہ ہوا ہے اس سے تو نظر آتا ہے کہ یہ بڑے مشکل آنے والے جو ہے پیسے ہوں گے اور اس میں ان پیسے کے بعد وہ کس طریقے سے پہر یہ قوامی اپنی ساکھ جو ہے اس کو پرقرار رکھیں یہ باقی بڑا مشکل معاملہ ہے مجھے علم نہیں ہے وہ کیسے کریں گے لیکن یہاں ان کا امتحان ہے اور ان کی ٹیم اور ان کی جماعت کا امتحان ہے ظاہر ہے کوئی کسی کو گن پوائنٹ پہ تو کوئی وزارت عظمہ وزارت عالی یا کوئی بھی ایسا اغدا نہیں دے رہا سب اپنی مجلی سے چیلنج قبول کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بڑا متفکر ہونا چاہیے اس بارے میں کہ وہ آئندہ کیا کریں گے کس طریقے سے اس حکومت کو وہ اپنی پچھلی جو ان کی معاشی حکومتی اسے مختلف رنگ دیں گے لیکن یہ چونکہ سارا ان کا ان کا ذمہ ہے اس لیے میں اس پر اب اس سے زیادہ میں سمیٹ ہوں تب سرہ نہیں کر سکتی اچھا یہ فرمائیں کہ معایدہ یہ ہوا کہ جو وہ حکومت تشکیل دیں گے آپ ان کو ووٹ دیں گے تاکہ حکومت تشکیل پا سکے اور اس وقت دوبارہ الیکشن کی طرف نہ جانا پڑے آپ کا یہی مقصد تھا اگر کل کو جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ایسا بجلی کا مسئلہ ہے بیروزگاری کا مسئلہ ہے مہگائی کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے حکومت کسی ٹرول میں آتی ہے کسی مشکل کا شکار ہوتی ہے تب بھی آپ بجٹ کے موقع پر حکومت کو کندھا دیں گے یا پھر حکومت جانے اور اس کا کام جانے آپ نے ایک دفعہ حکومت بنوا دی اس کے بعد آپ کا ذمہ توش پوش جو کہتے ہیں پنجابی میں دیکھیں بڑی یہ سوال بھی میں سمجھ سے بڑا مچھکن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ذمہ توش پوش تو ان لوگوں کا نہیں ہوگا جو کابینہ میں ہوں گے ہم حکومت بنوانے کو تو ضرور دے رہے ہیں بوٹ کیونکہ ظاہر ہے یہ الیکشن ایک بڑا اور قسم کا راستہ تھا اس پر ہم سوچتے سے ابھی نہیں جانا چاہیے لیکن یہ واقعی ایک بڑی درچس صورتحال ہے اور اس میں پاہستان پارٹی اپنا میرے خیال میں ایک ایسا کردار بھی رکھے گی جہاں وہ ان کو حکومت کو مشورہ بھی دے اور حکومت سے انتلاف بھی کریں بوٹ دینے کہیں مطلب نہیں کہ ہم اس چیز پر محل سبت کر دیں گے کہ جو اس قدر مقبول ہو اور اگر ظاہرہ بجٹ حکومت پاس نہ کروا سکے تو حکومت تو دیر جاتی ہے لہٰذا اب یہ اُسا کام ہے جنہوں نے یہ باپ دور سمفانلے کا ذمہ اٹھایا ہے کہ وہ اس ساری مشکل صورتحال میں ایسا بجٹ بنائے آئی ایم ایس سے ایسے ماندے کریں آئی ایم ایس کے آگے تھوڑا سا کھڑا ہونے کی حمد پیدا کریں اپنے پیروں پر کھڑی ہو اس معاملے میں اگر ان کے پاس کوئی متبادل معاشی جو ہے ٹیم نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی معاملات میں کمی ہے تو وہ دوسروں سے مدد لیں اور اس کے بعد وہ پھر اگر ہمیں لگے کہ یہ اس قسم کے معاملے ہیں جس پر ہمیرے ووٹ دے سکتے تو ضرور دیں گے اگر ظاہرہ بجٹ پر ووٹ نہ ملے تو پھر تو حکومت پاک ہو جائے ہیں اچھا اس وقت جو ڈسکیشن چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ یہ ہے کہ جی وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب ہونے چاہیے یا کانٹینیو کرائے جائے شمشاد اختر صاحبہ آپ کا تجربہ کیا ہے کہ شمشاد اختر صاحبہ بہتر رہیں گے موجودہ حالات میں آئی ایم اف سے ڈیل کرنے کے لیے بھی اور موجودہ معاشی بہران سے نکلنے کے لیے یا عساق ڈار صاحب کا تجربہ کامیاب تجربہ تھا آپ جب حکومت کا حصہ تھے سیکھئے میرا حق نہیں ہے کہ میں عساق ڈار کو اگر میں ذاتی طور پر عزت کرتی ہوں ہمارے ریڈر دہ ہاؤس تھے میرے ساتھ کولیگ ہیں لیکن وہ تجربہ تو پاکستان کیلئے ایک کافی دراؤنا خواب ثابت ہوا بات یہ ہے کہ شمشاد اختر صاحبہ بھی کسی عوامی منڈیٹ کرتو ہے نہیں کہ وہ جو ہیں ان کو جواب دے ہونا پڑے گا میں سمجھتی ہوں کہ گون کی تو ابھی میں نے اتنا کوئی مجھے نہیں نظر آیا کہ کیا وہ کر سکتی ہیں کیا نہیں وہ چند دفعہ سینٹ میں آئی ہیں